بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ؟ میری دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین آج ہم آپ کی فرمائش پر پہلے الفیبیٹ اے کی بات کریں گے جنوری کا مہنہ آپ کے لئے کیسا گزرے گا؟ بزنس، کیریئر، تعلیم، شادی، سہت، ٹریول سب چیزوں پر بات کریں گے اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سہت کی تو جنوری کا مہنہ آپ کے لئے اچھا رہے گا انشاءاللہ بس آپ زیادہ بہتیاتی نہ کریں ورنہ ہلکی بھلکی دکت ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے سٹوڈنٹ کی بات کریں تو پندرہ جنوری تک آپ کے لئے تھوڑا سلو ہو سکتا ہے اس دوران آپ زیادہ بات پرہیزی نہ کریں اور اس کے بعد آپ کو کیریئر سے جوڑی کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے پرہائی کے لئے جنوری کا مہنہ نورمل سے کچھ بہتر رہے گا بس آپ من لگا کر پرہائی کریں ہائر ایڈیوکیشن کے لئے بھی اچھا ہے آپ کا کونفیڈنس اچھا ہوگا اور اگر آپ تعلیم کے لئے ایبروڈ جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لئے آسانی ہو سکتی ہے بس اس دوران آپ فالٹو کی ٹینشن نہ لیں اور پرہائی پر فوکس منا کر چلیں شایشدہ لائیو کی بات کریں تو جنوری کا مہنہ آپ کے لئے اچھا رہے گا آپ کا اپنے جیون ساتھی کے ساتھ تال میل اچھا رہے گا کوئی بڑی دکت نظر نہیں آ رہی آپ سمجھداری سے چلیں گے تو کوئی بھی دکت آپ کو نہیں ہوگی انشاءاللہ اور اگر آپ کا پارٹنر ورکنگ ہے تو ان کے بزنس میں کچھ بہتری ہو سکتی ہے اللہ کے کرم سے بزنس اور کیریئر کی بات کریں تو جو لوگ بیرونے ملک سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں یا پھر مینجمنٹ سے جڑا کوئی بھی کام کرتے ہیں یا ٹور اینڈ ٹریول کا کام کرتے ہیں میڈیکل کا کام کرتے ہیں کونسلنگ کا کام کرتے ہیں تو آپ سب کے لئے اچھا رہے گا لیکن اس مہینے میں آپ بہت بڑی انویسمنٹ نہ کریں پہلے سے انویسٹ کیا پیسہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے میرے اللہ کے کرم سے اس دوران آپ کا کونفیڈنس اچھا ہوگا آپ کا مائنڈ آپ کو سپورٹ کرے گا آپ کا سٹیمنا انکریز ہوگا اور اگر آپ بہت بڑی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پندرہ مائی کے بعد آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے اچھا رہے گا اور اگر آپ جوپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو پندرہ مائی سے لے کر دو ستمبر تک آپ کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کچھ بھی بدلاؤ نہ کریں لیکن اگر آپ چھوٹی موٹی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اکیس جنوری کے بعد کر سکتے ہیں لیکن دیکھ بھال کر آپ چلیں کیریئر کی بات کریں تو جنوری کا مہنہ آپ کے لئے نورمل سے اچھا رہے گا آپ من لگا کر محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنی محنت کا پھل اچھا ملے گا کام آپ کا اچھا چلے گا لیکن کام کا پریشر تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے اس چیز سے آپ نے پریشان نہیں ہونا اور من لگا کر محنت کرنی ہے اور جو لوگ خود کا بیپار کرتے ہیں آپ کے لئے جنوری کا مہنہ کافی حد تک اچھا رہے گا آپ کا مائنڈ آپ کو سپورٹ کرے گا اور آپ اچھے طریقے سے اپنے بیپار کو آگے لے کر جائیں گے اور جو لوگ کسی کو پسند کرتے ہیں آپ کے لئے جنوری کا مہنہ کافی حد تک اچھا رہے گا آپ سمجھداری سے چلیں گے تو آپ کو دکت نہیں ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیا کریں اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے شکریہ